سیونی زلاپرشاسن کے ایک فرمان نے زلے کے سبھی کسانوں کو چنتا میں ڈال دیا ہے دراصل زلاپرشاسن کے اس آدیش کے بعد زلے کا راجس عملہ کسانوں کے کھالی کھیتوں میں موکھل فصلوں کی گردواری سروے کرتا نظر آ رہا ہے ہر سال راجس عملے دوارہ فصل انکوریت ہونے کے بعد فصل کی پہچان کو ستیابیت کرنے کے لیے جنوری ماہ سے گردواری بھو ابھی لیک سروے کر شروع کیا جاتا تھا جبکہ اچمبے کی بات یہ ہے کہ اس بار سیونیز میں جلہ پرشاسن نے 30 دسمبر تک گردواری کے لیے فصلوں کے ستیابن کی انتیم تاریخ تیہ کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ زیادہ تر کسان ہر بار تھنڈ کے موسم کی نزاکت کو دیکھ کر ہی روی کی فصل کی بونی دیری سے کرتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ جلے میں اب تک سیزن کی 40 پرشت ہی فصلوں کی بونی ہو پائی ہے جو کسان اپنی فصل کی بونی کر چکے ہیں ان کی فصل صحیح ڈھنگ سے انکوریت بھی نہیں ہو پائی ہے ایسے میں کسانوں کا کہنا ہے کہ راجہ سویبھاگ نیم کے ویرد ان کے خیتوں کا یہ گردواری سروے کر رہا ہے اور بینا دیکھے بینا پوچھے موکی گروپ سے فصلوں کا ستیابن کیا جا رہا ہے پٹوائی لوگ گردابلی کر رہے ہیں اور ابھی 40 پرسین بونی رکی ہے اور جو بونی ہو گئی ہے اس میں حضرہ بھی نہیں ہو گی ہے انکوریت نہیں ہو گی ہے تو چنہ کی جگہ میں گیاں ہوں ہی لگتے ہیں گیاں ہوں ہی چنہ لگتے ہیں تو اس میں ہمیں منڈی میں جو پنجن ہوتا ہے اس میں دکت آتی ہے یدی موسم کی مزاج کو دیکھ کر کسان نے اپنے خیتوں میں دوسری فصل لگا دی تب بھی کسان چاہ کر اپنی فصل سرکار کو نہیں بیچ پائیں گے یہی نہیں فصل ہانی ہونے پر بھی معاوجہ پانے پر مشکلے ہوں گی اس کے علاوہ بھی آنے والے سمیں میں کسانوں کو کئی طرح کی وسنگتیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساسن کے نردیس پرابت ہوئے ہیں کہ 30 دسمبر تک گردابلی کو ختم کرنا ہے اسی کاران ہم لوگ کھیتوں میں گردابلی کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ساسن اپنا یا فرمان جاری رکھتا ہے یہ پھر پورو کی طرح جنوری مہینے میں گردابلی سروے کرائے جاتا ہے موسیقی